سب سے پہلے گزارش کروں گا کامران عرشت صاحب سے کہ کامران صاحب یہ جو ہم نے آپ کو ایک سوال نامہ دیا جو آپ کے ساتھ ٹیبل پر موجود ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے بڑے اچھے سوال ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنا نیڈ اف دی آور ہے اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے الیکشنوں کے بعد وہ اقتصادی مسائل کو کیسے حل کرے گی اور معیشت کی بھالی کیسے کرے گی اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا چیزیں نہیں کی جن سے ہماری ترقی روکی گئی ویدر وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا پورا ٹیکس ناوصول کرنا ایکسپورٹ کی کمی مہنگی بجلی مہنگی گیس جس کی وجہ سے سنتی گروت انڈسٹریلائزیشن روکی رہی ہم نے پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جو بہت زیادہ ترقی کر گیا ہیں انڈسٹریلائز کر گیا ہیں انہوں نے کیا ایسا صحیح کیا جو ہم نہ کر سکیں تو ہمیں یہ تھوڑا سوچنا ہوگا آئیے عباس صاحب سے بات کرتے ہیں عباس صاحب اب آپ کو میں شامل کرتا ہوں اس بحث میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمیدار بڑے زمیدار ٹیکشنی دیتے اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نیا تصور آیا جاتا ہے کاپٹ فارمنگ کا اور اس میں جو سب لوگ تیار ہیں اسٹیبشمنٹ بھی تیار ہے اور پولیٹیشن بھی تیار ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں ہم کیسے ان کو ریزولف کریں کیسے ہم اتنی خوراک پیدا کریں کہ کسی جگہ پہ جا کے یہ نہ ہو کہ ہمارے پر خوراک ہی نہ ہو اور آبادی زیادہ ہو جی شکریہ جی سب سے پہلے تو جی اس میں ہم سب کو یہ بات پتا بھی ہے اور جن کو نہیں پتا وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا میں خوراک پیدا کرنا اور خوراک پہ کنٹرول حاصل کرنے میں پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے اگر آپ مین جنگوں کے پیچھے بھی دیکھیں تو خوراک ہی ایک وجہ بنتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو ہمارے کم از کم ساٹھ فیصد لوگ زراد سے وابستہ ہیں جو زراد کرتے ہیں یا زراد میں مزدوری کے ذریعے اپنی انکم کماتے ہیں اور رہتے بھی دہات میں ہی ہیں تو ہمارا زراد کا سیکٹر جو ہے تقریباً پچاس پرسنٹ لوگوں کو روزگار بھی فرام کرتا ہے تو اتنے بڑے سیکٹر کو جس طرح چلانا چاہیے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس طرح نہیں چلایا جاتا ہے کیا تقریبی جانب بس؟ میں اس میں چار شعبوں کی نشاندہ ہی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے پلیننگ پاکستان میں زراد کو لانگ ٹرم پلیننگ کے بجائے ایک ڈنگ ٹپاو پولیسی پہ چلایا جاتا ہے کہ ہر سیزن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیزن میں کیا ہو رہا ہے اگلے سیزن کو ہم نہیں پلین کرتے ہیں یہ ایک غلط ہمارا طریقہ کا رہا ہے پھر ہم اپنی زراد کو آئیسولیشن میں دیکھتے ہیں ہم پاکستانی زراد کو صرف پاکستانی مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی عبادی ہے آپ پلیننگ کی بات کر رہے ہیں جی پلیننگ میں آپ سیٹ کی بات کر رہے ہیں سپلائی کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور ایک زراد کو ایک ٹوٹل سیکٹر کے طور پر نہیں لیا جارا جو لینا چاہیے ہم ایک ایک فصل کو ٹریٹ کرتے ہیں پورے سیکٹر کو ٹریٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم ایک سال گندوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اگلے سال امپورٹ کر رہے ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس پلیننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ریسورس منیجمنٹ پہ ہماری زراد کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پانی جتنا قیمتی ریسورس بھی منیج نہیں کر پا رہے ہمارے فارم کا جو سائز ہے وہ بھی ایکنومیکل اور وائبل نہیں ہے ہمارا نوے پرسنٹ فارم ایسا ہے جو دنیا میں وائبل ہی نہیں ہے جو ہم نوے پرسنٹ اس کو یہ سارے کام کرنے ہیں یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے یہ حکومت وفاقی حکومت کو صوبائی بنا دیا ہے اس کے بعد وفاقی کا تو ذمہ داری نہیں رہ گئی لیکن اس کو ہونا وفاقی ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ پورے ملک کی خوراکی سالمیت کا مسئلہ ہے ہم نے اس کو صوبوں میں دیکھے جو صوبہ قابل ہوگا وہ اچھی پلاننگ کر لے گا جو صوبے کے پاس وسائل نہیں ہوں گی وہ بہت پیچھے رہ جائے گا اس سے ملک میں ایک انیکویلٹی پیدا ہوتی ہے آباد میں ڈاکٹر کیس حسنم صاحب کو سامل کر رہا ہوں اس ڈیبیٹ میں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا point of view ہم نے آپ کو سوال نمہ بجھوا دیا تھا اس میں سے کون سی ایسی چیزیں جس پہ آپ خود اپنے حالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے شکریہ دیکھیں دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں تصویر کو سامنے رکھنے میں پہلی تو یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں میں بچوں کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں اٹھارہ سال سے نیچے میں بوڑوں کو بھی نکال رہا ہوں ستر سال سے اوپر تیس فیصد جو ہیں وہ تیس سال سے نیچے ہیں تیس فیصد اوپر ہیں اس آبادی میں کام کرنے کی صلاحیت والے لوگ بہت کم ہیں وہ ہم نے جس کو ہم education اور skills کہتے ہیں نہیں دیوئیں دوسرا جو issue employment کا employment generate کرتے ہیں تو inflation ہوتی ہے inflation کو رکھتے ہیں جو اس گورنمنٹ نے رکا تو employment generation کم ہو جاتی ہے دوسرا جو بڑا important issue اس پچھلی گورنمنٹ کا تھا وہ تھا کہ بیرونی کرزے آپ کا جو balance of payment اور exchange rate وہ بھی exports کے ساتھ بندہ ہوئے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں employment کی بات کر رہا ہوں inflation کو نیچے لانے کی بات کر رہا ہوں یہ industrialization سے ہے زرات کی بات کی گئی تو food security میں تو زرات بہت ضروری ہے مگر جس طرح کی ہماری زرات develop کی میں جو example دینے لگا ہوں وہ بڑا interesting ہے کہ چند گھنٹے لگتے ہیں لیپ ٹاپ کو بناتے ہوئے اتنی سی زمین پہ آپ چاول جو export کرتے ہیں پورا گاؤں پانی سارے گاؤں کی machine اور مزدور اور یہ سارے چھ مہینے کام کریں گے تو اس ایک لیپ ٹاپ کے لیے چاول بنائیں گے ہم یہ چاولوں گانے بند کر دیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں food security میں چاول بڑے important ہوں گے ہمیں industrialization کی طرف جانا ہے پھر آپ جب industrialization کی طرف جائیں گے تو جو یہ population بڑھتی جا رہی ہے اس کو روٹی کے لیے ہم گندم کہاں سے دیں گے چاول کہاں سے دیں گے میں اگر اجازت دیں نہیں نہیں اس کے بے آئے میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے وہ 60% جو بات کی population کی تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوان نسل اب گاؤں چھوڑ کے شہر آگئی ہوئی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرانی نسل آئے جن کے پاس historic knowledge ہے وہ مر رہی ہے تو کیا آپ نے document کیا ہے ایک زراد کو کیسے آگے لے کے جانا ہے آپ نے comparison دیا ہے مجھے اس پر جواب نے پھر آگے آگے جاؤں آپ نے کہا کہ ایک گاؤں پورا کا پورا چھ مہینے لگا کے ایک فصل پیدا کرتا ہے اس کی وجہ ایک computer بنانے کے لیے laptop بنانے کے لیے کمرے میں کام ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں سوال ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے اس sector کا ہم کیا کریں گے سر اگر تو فیصلے کر لیے ہیں تو جو ہماری وہ جو نوے فیصد agriculture جو unproductive ہے اس کو restructure کرنا پڑے گا land reform لانے پڑیں گے machinery ایسی لانے پڑے گی جو چھوٹے farmers استعمال کر سکتے ہیں ہم نے آج بھی tractors بڑے farmers کے لیے رکھے ہوئے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں صدق صاحب صدق صاحب آپ سابق جنرل مینجر ریو کے ایک سوال یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو railway ہے جو پی آئے ہے جو steel مل ہے ان تمام سے حکومت کو فراغت حاصل کرنی چاہیے بیج دینا چاہیے آپ کہ کہتے ہیں دیکھیں ایسی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تو income کے پر بات کر رہے ہیں GDP ratio tax ratio agriculture بڑھائیں income زیادہ ہو یہ ساری چیزیں ہیں یہ دوسرا سیکٹر جو آپ نے بتایا this is equally important ان کے ہم خرچہ کہاں پہ کر رہے ہیں جو income ہم کما بھی رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے وہ نظر کہیں آتی ہے لگتی ہے نہیں لگتی اب آپ نے پرٹیکل مسائل دی ریل وے یا جتنے بھی داریں ہیں سوئیز ان کو کہتے ہیں سٹیٹ اون انٹرپرائزز اب یہ لاسز میں جاتے ہیں تو یہ جو پیسہ ہم کما بھی رہے ہیں یہ بھی غرق ہو رہا ہے ایک طرح سے جا کے اس کا نظر نہیں آرہا کہ اللہ کدھر رہا ہے اور جو سروس اس کے بدلے لوگوں کو ملنی چاہیے وہ سروس تو نہیں مل رہی اب اس میں نیچولی ایک چیز ہے کہ ہم کریں کہاں ان کے ساتھ کیا کرنا کہا چاہیے تو اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے ریل وے کے حد تک میں کہتا ہوں کہ اس میں تو ایک پبرک پرائیوٹ پارٹنرشپ is the only solution اب کیسے ہوگی وہ دنیا سے آپ سیکھیں دنیا نے ان معاملوں کو سیٹل کیا ہے اور they are going it successfully ہمارے پاس مثال موجود ہے موٹر وے کی موٹر وے کون بناتا ہے گورنمنٹ بناتی ہے مٹین کون کرتا ہے گورنمنٹ کرتی ہے اس پر گاڑی ہی کون چلاتا ہے پرائیوٹ لوگ چلاتے ہیں why not railway why not railway میں بخیق ہے انفرسٹرکٹر گورنمنٹی رکھے گی انفرسٹرکٹر ایسی چیز ہے جو نہ بیچی جا سکتی ہے نہ آسانی سے بنائی جا سکتی ہے بہت بڑا ایک سیکٹر ہے پر اس کے اوپر جو ٹینر چلتی ہیں اس میں کیا کم پرشن ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی چلائے اور پر نقصان اٹھائے یہ why not we give it to the private sector کہ وہ اپنی ٹینر لائیں چلائیں اور ایک پبلیٹ پارڈیش پہ آکے ہم اس کو سکسیسفل کرنے کے کوشش کریں this is one solution جو کہ دنیا نے اس کو ایڈاپٹ کیا اور کامیابی کے ساتھ کیا ہم عام طور پر جی صرف بیوروکریٹس ہیں بیوروکریٹس کام کرتے ہیں اور وہ حل پیش نہیں کرتے ہم چلیں نائی مبیر صاحب کی طرف جو اصل میں لکھوں جو لوگ ہیں جن کی نمائنگی کرتے ہیں اور ان پہ یہ اعلام ہے کہ یہ ٹیکس دینے کو آوائیڈ کرتے ہیں جی نائی مبیر صاحب آپ کے وارے بھی کھا جاتا ہے نائنٹین نائن میں میں بھی کوشش کی گئی کہ ٹیکس ڈیٹ ورک میں آپ کو لائے گیا تو آپ نے کہا ہم یہ دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے اب سوال اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو جو یہ مسائل آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کے رشتداروں کو آپ کے گھر والوں کو اس کو حال فرم کیسے کریں گے اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں دوں ایک سوال جو پہلا ہے آپ نے جو مجھے سوال نمہ دی پھوڑی سی بات کر آپ نے کہا ہے پہلے سوال میں اگر یہ سیاسی استحقام لے آیا تو معاشی استحقام آ جائے گا اگر آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ خارجہ پالسیز کو اس طریقے سے ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو ان بلوکس میں اچھے طریقے سے مارکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے ملکے لیے تو یس یہ حکومت جو بنے گی وہ کامیاب ہوگی سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے اگر اس کو یہ حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ضرور کامیاب ہوگی اور ہم اقتصادی بوران سے نگل سکتے ہیں یہ سوال آپ سے متعلق ہے اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ جی تاجر جو ہیں باٹم لائن یہ ہے یا کرکس اس کا یہ ہے آپ کے سوال کا تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں یہ آپ کی جو بات ہے نا جی یہ کہ بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دیتی میں نے بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کری سارے ہیں ہم تاجر ہول سیلر ہو ڈیلر ہو آپ کا ڈسٹیبیوٹر ہو آپ کا سنتکار ہو میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ ایف بی آر جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے آپ ایف بی آر کی بات نہیں ماتے بات ایسے نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے اور بات ایسے بھی نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں کیا خوصور بات آگے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات جو ہے اس لیے سمجھنے والی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملکہ جو رائے جو الوقت ٹیکس کا نظام ہے نا اس میں تاجر پر ٹیکسی نہیں ہے کبھی آپ نے اس پر غوری نہیں فرمایا تمام کے تمام انڈریکٹ ٹیکس ہیں ایون کے جو انکم ٹیکس ہے اس کو بھی اس صورت میں بنایا گیا ہے کہ وہ بھی ٹرن اوور ٹیکس ہے اور وہ بھی آخر کار جو ہے اس کا ملبہ اور اس کا بار جو ہے وہ آپ کے کنزیومر پر گرتے جا کے اور آپ کا جو جتنا بھی یہ پورا نظام ہے اس کے اندر جو تاجر ہے نا جی اس نے ٹیکس کولیکشن ایجنٹ کا کردار ادا کرنا ہے اس نے ٹیکس نہیں دینا یہ کہیں بھی بیٹھ کر مجھ سے آپ ڈیبیٹ کر لیں مجھ سے بات کر لیں یہ قانون کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے وہ دیکھ کہ آپ پھر ایف بی آر کی ریس ٹرکچنگ کر دی جائے جی جی ایف بی آر کی ریس ٹرکچنگ کے حوالے سے ہماری ایف بی آر میں جو متعدد میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے صرف ایف بی آر کو ایک ہی یہ تجویز دی ہے کہ آپ اپنے آپریشنز اور براؤڈننگ آف ٹیکس نیٹ ان دو شعبوں کو سیپرٹ کر دیں آپ کا مسئلہ لو جائے گا لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی بڑی ریس ٹرکچنگ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے پھر میں نہ ہی سمجھا ان کا یہ ایف بی آر والوں کا اور ہماری ریاست کا یہ حال ہے ہی کو ہم نے ٹیکس لگانا ہے ایک آٹو موڈ چل رہا ہے ایک آٹو نظام چل رہا ہے تھوڑا سا ٹیکس بڑھا دو اس کو اوپر کر دو ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کیا جانا اس کے اندر ریڈیکل چینجز آنی ہے اگر ریڈیکل چینجز نہیں آئیں گی آپ جو مرضی کر لے یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا یہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا ہے